بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome to the design and analysis of algorithm course in lecture number 8 last lecture میں ہم نے basically asymptotic notation کو complete کیا تھا اور اس میں اس سے پہلے ہم theta notation پڑھ رہے تھے اور اس کو ہم نے prove کیا اس کی definition کے ساتھ اور پھر ہم نے کل کے last lecture میں ہم نے بات کی تھی کہ کچھ اور notations بھی ہوتی ہیں جیسے کہ omega notation اور big o notations basically theta notation جو ہے وہ upper bound اور lower bound دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن جو omega notation ہے وہ lower bound کے لئے استعمال ہوتی ہے اور big o notation جو ہے وہ upper bound کے لئے استعمال ہوتی ہے تو ہم نے کل دونوں کی دوبارہ definitions دیکھی تھیں پھر تینوں کو ہم نے ایک جگہ ایک ہی سلائٹ پہ دیکھا تھا کہ ان دونوں کی definition کافی similar ہیں اور تینوں کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایک نئی area start کر لیا تھا یا نئے category start کر لی تھی algorithm کی جو کہ divide and conquer کی تھی اور اس کو ہم detail سے دیکھ رہے تھے اور اس کو ہم نے پڑھا کہ divide and conquer اور combine تین step ہوتے ہیں ان تین step میں ہمیں کیا کیا process کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم نے ایک algorithm لیا اور merge sort کا جو کہ divide and conquer کی مدد سے solve ہوا ہے تو اس کو ہم نے لے کے divide and conquer سے پہلے solve کیا پھر اس کا algorithm لکھا اور اس کو پھر ہم نے run کر کے دیکھا graphically بھی run کیا اور by algorithm بھی run کیا تو یہ وہ algorithm ہے جو آپ پہلے بھی data structure کے course میں پڑھ چکے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے اس کو پہلے آپ جانتے ہیں ہم نے دوبارہ اس کو دیکھا detail سے تو آج ہم اگلے step کی طرف بڑھیں گے اور next step ہمارا ہے mud salt کا analysis کرنا analysis of mud salt کہ mud salt کا analysis ہم کرنے start کرنے جیسے کہ ہم نے آپ کو یہ 2D maxima کا کیا تھا اسی طرح ہم آگے آنے والی problems کا کریں گے analysis کے لئے ہمیں وہ big or notations کا سارا لینا پڑے گا اور کچھ mathematical tricks کو ہم استعمال کریں گے اور mathematics جہاں تک بات ہے کہ کچھ concept ایسے ہوں گے کہ آپ نے پہلے mathematics میں discuss کر لیے ہوں گے ہم ان کو یہاں پہ زیادہ depth میں تو نہیں دیکھیں گے لیکن امید ہے کہ وہ آپ کو step دیکھ کے math کے سمجھ آ جائیں گے کہ یہ پہلے آپ نے perform کسی نہ کسی course میں کیا ہوئے ہیں تو آج کے lecture ہم analysis part کی طرف بڑھتے ہیں اور start کرتے ہیں تو first consider the running time of the procedure merge تو ہم سب سے پہلے جو ہمارے پاس merge کا procedure تھا اس کو ہم analysis کرتے ہیں تو merge procedure میں چار چیزیں ہم نے pass کی تھی ایک a تھی ارے ایک p ہمارا pointer تھا ایک q تھا اور ایک r تھا p جو ہے وہ starting location تھی q ہماری جو ہے وہ mid point تھا اور r ہمارا last point تھا تو اب ہم اس کو first کر لیتے ہیں کہ let n جو ہے وہ ہمارا r minus p plus 1 ہے r میں سے جب آپ p minus کریں گے تو basically آپ کے پاس total elements کی تعداد آ جائے گی اور plus 1 کر کے ہم اس کو n کی value کہیں گے تو denoted by the total length of both and left sub arrays یعنی یہ ہمارے پاس total length نکل آئے گی left array کی اور sub array کی اور right sub array کی the merge procedure contains the four loops none nested in the other جہاں تک ہم نے algorithm دیکھا تو ہمیں چار loop نظر آئے تھے چار nested loop نہیں تھے بلکہ الگ الگ loop تھے تو basically اگر یہ nested ہوتے تو پھر ہم وہ ہم نے جو example دیکھی تھی کہ nested loop میں ایک loop کے اندر دوسرا دوسرے کے اندر تیسرا تو جتنے nested بڑھے گی اتنے ہمارے powers بڑھیں گے تو اگر دو nested loop ہیں تو n کا scare بن جاتا ہے three nested loop ہیں تو n کا cube بن جاتا ہے تو یہ ایسے بڑھتا جائے گا basically یہ والے جو merge sort والے loop تھے یہ simple three loop تھے یہ چار loop تھے تو یہ end times ہی لیتے ہیں یعنی n کا r a کا جتنا size ہوگا اتنے time میں یہ execute ہو جائیں گے تو merge procedure کا اگر ہم نے time نکالا تو وہ بنتا ہے theta n کیونکہ n ہی ایک ہی term ہمیں ملی ہے تو وہ اس کا time بنے گا تو اس کو ہم denote کریں گے time t of n the worst case running time of the merge sort on the array length n تو n ہے اس کا time if we call the merge sort with the array containing in single element n is equal to 1 then the running time is constant اگر تو n کی value 1 ہے تو t of n جو ہے وہ 1 ہی کلائے گا وہ ایک constant time بنے گا for the n is greater than 1 اگر تو n بڑا ہے تو merge sort جو ہے وہ کیا کرے گی array کو separate کرے گی دو حصوں میں اب جب separate کرے گی تو پھر ہم کیا کریں تو پھر ہم time find کریں گے don't know race کا کیونکہ اب separate ہو گئی ہیں تو ایک n divide by two اور ایک n divide by two ایک ہمارا left half ہوگا ایک ہوگا right half یہاں پہ یہ ceiling اور floor دو mathematics میں آپ نے operations ڈھونڈے ہوں گے ایک ہوتا ہے ceiling اور ایک ہوتا ہے floor اس کے بارے میں آپ mathematics میں دیکھیں اور operations ہیں calculator میں بھی ہوتے ہیں تو یہ floor کی یہ علامت ہے اور یہ sorry یہ ceiling کی علامت ہے اور یہ ہماری floor کی علامت ہے تو n کو دو پہ divide کرو اور پھر اس کا floor find کرو اور ceiling find کرو تو یہ ان کے انسر آئیں گے آپ کے پاس ابھی ہم آگے دیکھیں گے how long does this take the sort تو ایک رے کو کتنا time لگے گا ہم نے کہا کہ ایک left part ہے ایک right part ہے تو ہم کہیں گے کہ n یہ half اس کو کتنا time لگے گا اور اس کو کتنا time لگے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں we do not know this about کیونکہ یہ ہم ابھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جو n divide by 2 ہے is less than n اب یہ کیونکہ آپ کا یہ جو ceiling of n divide by 2 ہے یہ n سے چھوٹا ہے اور n جو ہے وہ ایک سے بڑا ہے اور اگر n ایک سے بڑا ہے تو یہ n سے چھوٹا ہے کیونکہ یہ half ہے اس کا اس کے بعد as it ہم کہہ سکتے ہیں t of n divide by 2 overall ceiling اس کی ہم find کریں گے تو اب ہم اس کو expression میں لے کے آتے ہیں تو ہم ارے یہ دیکھیں یہ وہ ہمارا تھا یہ دیکھیں ایک part ہم نے یہ نکالا جو کہ یہ ceiling والا ہے ایک part ہم یہ floor والا نکال رہے ہیں تو اب ہم ان کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ t of n is equal to 1 اگر ہے جیسے ہم نے کہا تھا n کی value 1 ہے تو answer کیا ہے 1 یعنی اگر if the n is equal to 1 answer کیا ہے 1 otherwise ہمارے پاس یہ expression آتی ہے تو اسوں میں divide کریں گے تو ہمارے پاس t n over 2 بنے گا یہ ہمارا ceiling plus t of n over 2 overall floor plus n آ جائے گا اس کے اندر that is called the recurrence relation اب یہ recurrence relation بھی آپ math کے course میں پڑ چکے ہیں پہلے اور discrete math میں پڑا ہوگا discrete structure میں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ concept آپ کو پہلے سے آتا ہوگا ہم یہاں پہ اس کو تھوڑا سا discuss کریں گے solve کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک recurrence relation ہے تو اس کو ہم آگے اب solve کرتے ہیں solving the recurrence اب آپ اپنے سامنے یہ والی expression بھی رکھیں گے اور پھر slide پہ آجائیں اب یہاں پہ ہم کرتے یہ ہیں کہ سب سے پہلے t of one find کرتے ہیں t of one find کریں گے تو answer آئے گا one آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد t of two find کریں گے تو ہمارے پاس t of two جو ہے وہ نکلے گا یہ دیکھیں اب n کی value اگر t of two اس میں add کریں گے کیونکہ one ہے تو answer one آیا two ہے تو اب آپ دو کو جب دو پہ divide کریں گے تو answer آئے گا one ادھر بھی دو کو دو پہ divide کریں گے تو answer آئے گا one ان کا ceiling اور floor جب آپ لیں گے تو answer آئے گا آپ کا one one تو یہ بن گیا t of one یہ بنے گا t of one plus two یہ n کی value plus n تھا ہمارا وہ آ گیا اب t of one کو پہلے find کر چکے ہیں اس کا answer آیا تھا one یہ one اس کی جگہ آ گیا یہ t of one اس کو بھی find کر چکے ہیں one تو یہ آ جائے گا one plus one plus two is equal to four ٹھیک ہے اب آگے اگلہ recress relation ہے اب n کی value جو ہے وہ 3 کرتے ہیں جب 3 کریں گے تو اب ہم اس expression میں جائیں جب 3 کریں گے تو 3 کو جب آپ divide کریں گے 2 پہ تو یہ ایک اشاریہ کچھ آئے گا ٹھیک ہے یعنی ایک پہ جائے گا ایک اشاریہ کچھ آئے گا جب اشاریہ سے بڑھ جاتا ہے تو تب آپ اس کا floor لیتے ہیں sorry ceiling لیتے ہیں یہ ceiling کی علامت ہے تو اس کی ceiling لیں گے تو next جو digit ہوگا وہ آتا ہے یعنی اگر 1.5 آیا ہے تو اس کا floor جب آپ find کریں گے sorry ceiling find کریں گے وہ آئے گا 2 اور ceiling find کریں گے تو اشاریہ والا part truncate ہو جاتا ہے floor والا part یعنی sorry floor find کریں گے تو point والا part truncate ہو جائے گا ہمیشہ one ہی آئے گا تو یہ آپ آگے دیکھیں یہاں پہ کہ یہ ہمارے پاس two آ گیا اس کی جگہ اس کی جگہ one t of two ہم پہلے find کر رہے ہیں یہ اس کا answer تھا four تو ہم نے اس کی جگہ four put کیا t of one کی جگہ one put کیا اور three as it ویسے آ گیا ان کو جمع کیا تو آیا answer آٹھ اس کے بعد اب t کی قیمت four ہے تو four جو ہے answer آئے گا جب n کو دو پہ divide up کرو گے تو answer آئے گا two ادھر بھی two آئے گا اب اس کا ceiling floor لیں گے تو ایک ہی answer آئے گا two کیونکہ اشاریہ اگر آتا ہے پھر result change ہوتے ہیں اگر اشاریہ میں answer نہیں آتا تو as it ceiling floor same ہی آتا ہے basically میں نے آپ ceiling floor کا آپ کو option دیا ہے کہ آپ جا کے internet پہ math میں پڑھیں آپ نے کہیں نہ کہیں اس کو پڑھا ہوگا پہلے اس کے بعد اب آپ t of two find کر چکے ہیں four آیا ادھر بھی four آ گیا ادھر بھی four آ گیا تو یہ 12 ہوگے اسی طرح t of five کریں گے تو answer آئے گا two point five two point five آئے گا تو اس کا آپ ceiling find کریں گے تو answer three آئے گا اور two point five کا floor find کریں گے تو answer two آئے گا یہ کیوں آئے گا اوپر میں نے ابھی بتایا ہے تو یہ t of three کا answer eight آیا t of two کا answer پہلے ہم find کر چکے ہیں four تو یہ آئے گا eight plus four plus five is equal to seventeen تو یہ چلتے جائیں six seven eight and up to the چلتے جائیں کیونکہ n کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ break لگتی ہے اس کی تو اسی طرح ہم recurrence relation find کریں گے تو اب آپ دیکھیں کہ t of eight کا میں نے find کیا ہوا ہے sixteen کا ہے thirty two کا ہے تو میں نے یہاں پہ چند ہی دکھائے ہیں آپ اور بھی find کر سکتے ہیں اب یہاں سے ہم دیکھیں گے تو یہ four eight twelve seventeen thirty two اس کو t of n over n ہم کریں گے یہ سارے جو numbers ملیں گے ہمیں power of twos کے ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ power of twos جو ہیں یہ سارے numbers ملتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھیں four power of two ہے eight power of two ہے یہ twelve ہے اسی طرح thirty two ہے تو یہ سارے power of two میں number ہے تو ان کو ہم اس ratio سے find کرتے ہیں t of n divide by n t of n یعنی n کی value one ہے تو n t of n divide by one is equal to one آگیا یہ کیوں آگیا t of one کا answer one آیا تھا وہاں پہ اس کو ایک پہ divide کروگے تو ایک آئے گا t of two جو ہے وہ یہاں پہ آئے گا four answer وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے last والی slide میں یہاں پہ یہ والا put کرنے ہے تو four کو جب آپ two پہ divide کروگے تو two آئے answer t of four جو ہے وہ آئے گا آپ کے پاس 12 12 جب آئے گا تو اس کو 4 پہ divide کروگے تو answer آئے تین t of eight جو ہے وہ آپ کے پاس دیکھ لیتے ہیں اگر find ہوا 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 خود یہ 32 آگیا 32 کو جب آٹ پہ divide کروگے تو 4 آئے گا اسی t of 16 یعنی اس میں سے آپ نے وہ نمبر لینے ہے جو power of two میں ہے یعنی power of two میں t of eight آتا ہے وہاں پہ t of sixteen آتا ہے جو power of two میں آتا ہے t of thirty two آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کو جب solve کریں گے تو answer 1 2 3 4 تو ایک sequence میں نمبر آرہا تو مطلب اس series کو solve کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ power of two میں نمبر آرہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ t of n is equal to n sorry divide by n is equal to log n plus 1 اور t of n is equal to n log n plus n تو basically اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ دو term آ گئیں یہ log n بنتی ہے form یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے log n تو یہ بنے گی n log n جمع n اب ان دونوں میں سے dominating term کون سی ہے یہ n والی ہے یہ n سب سے زیادہ value n کی value بڑھے گی تو یہ value ratio dominating term ہماری بنے گی theta n log n basically یہ time ہے جو mud salt کو لگتا ہے یعنی execute کرنے میں تو یہ دیکھیں کس طریقے سے ہم نے وہ algorithm کو دیکھ کے loops point کر کے raise کو دیکھ کے یہ ہم نے کس طریقے سے نکالا اور پھر اس میں mathematics کا سہارہ لے کے ہم finally dominating ذکر ہم کر چکے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج یہ process آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج کے lecture میں ہم نے merge sword کے analysis پہ بات کی اور next lecture میں ہم next topic ہے وہ start کریں گے اس وقت تک کے لئے خدا حافظ